بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے بات یہ ٹس شیٹ لگی بھی ہے یہ شیٹ ہم نکالیں گے اس کی جگہ دوسری شیٹ لگائیں گے سمارٹ شیٹ اس شیٹ میں چار سوچ ہیں اور ایک ڈیمر ہے اور ابھی دیکھتے ہیں اس کے کنیکشن کس طریقے سے ہوں گے یہاں پہ نوٹل کی تار لگے گی اور یہاں پر فیس کی اور لائن ون میں ہماری جتنی بھی بلفو کی تار ہے وہ ایک ایک کر کے یہاں لگ جائے گی لائن فور تا اور یہاں پہ ہماری پنکی کی تار لگے گی اب اس کے کنیکشن کرتا ہوں پہلے دو شیٹ کا گورت آل لیتا ہے اب شیٹ کے دونوں سکرو کھول لیتا ہے پہلے ہم فیس کی دان نکال لیں گے شیٹ میں سے پہلے ہم بورڈ کی طرف رکھ لیں گے تاکہ ہمارا ہاتھ ٹچ نہ ہو اور ابھی ہم نوٹل کی تار نکال لیں گے ہم نوٹل کی تار کو چھیل لیتا حقیقتا طرف موڑ لیتا شیٹ کے سارے سکرو کھول لیتے ہیں ایک ایک کر گیا پہلا ہم شیٹ میں نوٹل کی تار لگائیں گے سکرو کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیتے ہیں اسکرو ٹائٹ کرنے کے بعد تار کھول کا تک ہیش لینا اسکرو ٹائٹ ہو گیا اور تار تو لوج نہیں ہے یہ فیس کی دارہ تو ہم نے نکال کے بورڈ میں رکھی تھی اب ہم اس کو لگا لیتا ہے اب اسکرو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیتا ہے تاکہ کسی بھی لوجنگ دا رہا ہے ابھی ایک ایک کر کے پرانے شیٹ میں سے ساری ہاں پہ نکال لیتا ہے ایک ایک آپ چیک کر کے لگائیں گے ہم نے کہا کہ بھلاپ کی تار کونسی ہے وہ پنکے کی کونسی ہے تو پنکے والے تار پر کوئی نشان نہیں لگا ہوتا نہ کوئی ٹائپ کیا ہوا شیٹ میں چار سوچ ہیں اور ایک دیمر ہے تو شیٹ میں یعنی کہ پانچ تارے لگ سکتی ہے اور ہمارے پاس تارے ہیں اچھے ہیں ایک تار ہم دیمر میں لگا لیں گے پھر بھی ہمارے پاس پانچ تارے بچی ہے اور ایک سوچ پہ ہم دو تارے لگا لیتا ہے اور ہمارے ایک سوچ سے دو لائٹیں چلیں گے اور تین سوچوں میں ہماری لائٹ کی ایک ایک تار ہوں گے ہماری ایک تار لگی لائن مان میں جو ہمارے پہلے سوچ پہ آئے گا اور یہ تار بھی لائٹ کی ہے اور یہ پنکے کی تار ہے یہ بھی لائٹ کی تار ہے ہم ان دونوں تاروں کو آپس میں ملا لگتا ہے سوچ میں لگا لیتا ہے میں اس کو ایک سوچ میں لگا لیتا ہے لائن ٹو ما ہمیں گلائٹ کی دار یہ بھی لگا لیتا ہے اور یہ دار پنکے کی ہے اور یہ دار بھی لائٹ کی ہے تو اس کو لائن تری میں لگا لیتا ہے اور یہ دارہ پنکے کی دار ہے اس کو ڈیمر میں لگا لیتا ہے اور سکرو بھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیتا ہے اور یہ ایک لائٹ کی دار ہے یہ بھی لگا لیتا ہے لائن تری میں ہمارے شیٹ کی کھنکشن یہ کمپلیٹ ہوگا ہے ہمارے شیٹ کی کھنکشن یہ کمپلیٹ ہوگا ہے شیٹ کا پینل نکال لیتا ہے پہلے بورٹ میں تارے بٹھائیں گے تارے بٹھانے کے بعد ہم شیٹ بھی اٹھا دیتا ہے ہمارے شیٹ کے سکرو لگا لیتا ہے شیٹ کے دونوں سکرو ہو گئیں ٹائٹ اور ہم پینل لگا لیتا ہے شیٹ کا یہ پنگا اور یہ لائٹ ہے یہاں سے پنگا تیز ہو رہا اور یہاں سے کام ہمارے شیٹ کے دونوں سکرو